بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مجھے کہ اچاری پٹیٹو سموزہ ملانے جا رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ چھوٹی چی ریکویسٹ کروں گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس سبسکراب میچینل لائک اور شیئر کیا کریں تھمز آپ کیا کریں ریسیپی کی طرف آتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ پٹیٹو بوائل کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جو انگریرینس چاہیے ٹو ٹی سپون کسوری میتھی ہیں یہاں پر وان ٹی سپون میں نے اچاری مسالہ بنایا تھا گھر میں وہ میرے چینل میں اس کی ریسیپی موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کا لینک دوں گی آپ کو آپ میرے چینل کا وزٹ کر لیں وہاں سے مل جائے گی وان ٹی سپون مچاری مسالہ ہے وان ٹی سپون کرش چلی ہے وان ٹی سپون گرم مسالہ ہے یہاں پر فریش کرین چلی ہے فریش فرم مائی گارڈن اب یہ بھی میں نے چوپ کی ہے اس کو گرائن نہیں کریں گے چوپ کریں گے چار سے پانچ کرین چلی ہے یہ سٹرونگ نہیں ہے آپ اپنی ساتھ سے یوز کریں یہاں پر وان ٹی سپون سوٹ ہے اور وان ٹی سپون جو ہے چاہت مسالہ ہے فریش آنین جو سپنگ آنین یہ بھی میرے گارڈن سے ہے یہ میں نے دو سے تین لے لیا دو میڈیم نورمل آنین ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا یہاں پر ایک بڑا لائن جائے گا لیمون جوز کو سکویز کر کے ہم پٹیٹو میں ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہم بڑا سا اپنا پوٹ لیں گے جس میں ایزیلی ٹاپ وغیرہ ہو پوٹ ہو جو بھی آپ کو جس میں آپ ایزیلی سب چیزوں کو مکس کر سکیں اب ہم سب چیزوں کے ایڈ کریں گے اس میں لائرہ مل رہیم گرین چیلی پیسٹ کرس چیلی ہے نور پیسٹ کسوری نیتھی اچاری مسالہ کرسٹ چیلی ہے اور چاٹ مسالہ سالٹ بسم اللہ رحمان الرحیم ساتھ ہی ہم اپنے آنین ایڈ کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے میں سب کچھ ہی سابت پٹیٹو پہ ایڈ کر رہی ہوں وہ اس لیے کہ جب ہم اس کو میش کریں گے تو مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح رچ جائے اور اس کا فلیور جو ہے آنین کا وہ بھی اس میں مکس ہو جائے چلیں جی اب میں ان کو میش کرتی ہوں آپ سے دیکھیں جی ہم نے ان کو میش کر لیا ہے پٹیٹو کو ابھی ہم اس میں لائمن کو ہے وہ سکویز کریں گے دونوں بڑے جو لائمن ہیں پیسٹ وہ ہم اس میں سکویز کریں گے کیونکہ اس میں لائمن جوز پر بہت اچھا ڈیسٹ آئے گا بہت اچھا فلیور آئے گا اب ہم سٹوپ پہ آگے ہیں دھڑکہ تیار کرنے لگیں ہمارے پٹیٹو کے لئے دھڑکے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وانانین ہے ہاف سمول والا چوپٹ کیا ہوا دھڑکے کے قریب دھنیا زیرہ کرش کیا ہے ہاف اچھا تی سپون اجوائن ہے ہاف اچھا تی سپون سوف ہے ایک سے دس پتے کری لیو کیا ان کو بھی نے چوپٹ کر لیا ہے نائف کے ساتھ ہی اور یہاں پر ہاف اٹی سپون میں کلونجی اور میتھی ہے اور ہاف اٹی سپون ہی سینٹر میں جو نظر آ رہا ہے وہ مستر ہے ہی ساتھ کی جائے کہ میں نے مستر کو مستر کو میں نے تھوڑا سا گرائن کر لیا تھا کیونکہ ساتھ دکھوالا جرموں میں آتا اچھا نہیں ملتا میں نے اس کو بھی مستر سیٹس کو جیسے ان کی اچھی سے کس کو آنے مجھے ہم اپنے کوٹیٹر میں ایڈ کریں گے بلو سے پینٹے دور کن دیکھیں اوائل میں نے لیا یہاں پر ہم نے لیمون جوس ایڈ کر لیا ہم نے اس کو بلکل بھی فائن فائن نہیں کرنا چاپڈ پوٹیٹو کو میچ نہیں کرنا کن پھیک لی تھوڑے سے بیگ جنس پہ رکھنے آئے تاکہ جب وہ مور میں آئے تو پوٹیٹو کا پیسٹ اچھا لگیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں سارے پیٹر کو تاکہ ہمارا ہمارا جو سوٹ چھلی کو غیرہ وہ مکس ہو جائے اس پوائنٹ پر آپ اس کو ٹیسٹ کریں یہ ہماری فلنگ ریڈی ہے جی تو ویورس میں نے ٹیسٹ کیا ہے میرا سوٹ تھوڑا کام تھا میں نے اور ایڈ کر دیا ہے گرین دینیے کو ایڈ کیا ہے مرشا اللہ چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سموشے کی فلنگ کرنا یہ لیکھیں جی ویورس میں نے سموشہ کے جو پار ہیں وہ بنا لیے تھے فلنگ بنانے سے پہلے اس کا میں آپ کو اس کی ریسپی تیچپی ہوں سپرنگ رول والی جو میری ریسپی ہے اس کو اپن کریں گے تو اس میں اس کا فل آپ کو ریسپی ملے گی چلیں جی اب میں فل کرنا شروع کرتی ہوں یہ لیکھیں جی آپ پر میں نے نئی تیار کر لیا گلو کے لئے اب ہم وان پائی وان پیک کریں گے یہ دیکھیں جی ہم نے ایک کو ہاتھ میں پکڑ لیا اس طرح بگنرز کے لئے بتا رہی ہوں اس طرح ہم نے اس کا ٹرائنگل کو ایسے کر لینا ہے پھر اس کو ایسے کرنے کے بعد ہم ایسے اپنے تھم کے ساتھ پکڑ لیں گے پھر ہم اس میں فلنگ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنگ کو اپنی فنگر کے ساتھ کورنرز میں اچھی طرح پوش کریں گے تاکہ اچھا اس کی شیپ آئے اب ہم اس کو اسی شیپ میں لاتے ہوئے اس کے کورنر سے اچھی طرح سے پریس کریں گے یہ دیکھیں ایسے بند ہوگا یہاں پر ایسے ہیں اس کو پھر دوبارہ سے ایسے ہی ریپ کرتے ہوئے اس میں گلو لگائیں گے اور بند کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب دوسرا جو سموسہ ہے کاؤنٹر پر بتانے لگی ہوں اسی طرح آپ نے کورنر ایسے بند کرنے ہیں اس طرح دوسرا کورنر اس سائٹ پر آئے گا پھر آپ نے اندر میں ایسے فلنگ کرنی ہے فلنگ کرنے کے بعد اس کو پوش کریں گے فنگر کے ساتھ کورنر سے اس کے اچھے نکلیں یہ دیکھیں یہ میں دو طریقے سے بتا رہی ہوں تاکہ ایسی ہو جائے بگنر کے لئے بنانا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم یہاں گلو لگائیں گے اس کو کلوز کریں گے اور پھر میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں چلیں جی یہاں پر ہمارا اوئل گرم ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو گورڈن ہوں میں تاکہ کریں گے چلیں جی اب اس کی سیٹ بیگر دلتے ہیں اس میں مارا خلالے گا ہوں یہ دیکھیں جمعہ ریسے مہت سے بہت سے کمہ سپایا ہے یہ دیکھیں گرم گرم اچھاری پٹیٹو سموشہ ہمارا رہی ہے یہ ایک سموشہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کی ساؤنسوں نے کس قدر کریسپی اس کا لکھ دیکھیں اندر سے سبحان اللہ اور خوشبور الحمدللہ بہت ہی بیوٹیفول تیس میں بھی لا جواب یہ تو بیوزنا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کمیلز میں مس بتائیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں پھر آؤں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ان سموشوں کا یہ ہی ہے کہ کورنر جو ہیں ان کی اچھی طرح سے باندھ دونے چاہیے اترواس فرائر کرتے ہوئے اویل اندر چلا جائے گا تھوڑا سا بھی کورنر ڈھیلا رہا گیا تو پھر اویل کا ٹیسٹ جڑا بھی اچھا نہیں لگے گا صرف اس کی اکی ٹکنی کے تینوں کورنر اچھی طرح باندھ کریں پھر آؤں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی